موسیقی آج کا ہمارا ٹاپک ہے جی اپریشنل ایمپلیفائر ایس انورٹنگ ایمپلیفائر لاسٹ لیکچر میں ہم نے اپریشنل ایمپلیفائر کے بارے میں یعنی کہ اوپ ایمپ کے بارے میں پڑھا تھا کہ یہ آپ کے پاس جو ہے وہ ایک ایسی ڈیوائیس ہوتی ہے جو ڈیفرنٹ پیتمیٹیکل اپریشن پر فارم کرنے کے لیے استعمال ہوتی ہے اس کی دو انپوٹس ہوں گی ایک انورٹنگ اور دوسری نان انورٹنگ اور ایک ہی اس کی آؤٹپوٹ ہوتی ہے تو آج ہم جو ہے وہ پڑھیں گے کہ اس کی جو انورٹنگ انپوٹ ہے اگر ہم یہاں پہ کوئی سگنل اپلائے کرتے ہیں تو وہ ہمیں آؤٹپوٹ کے اوپر جو ہے وہ کیسے انورٹ ہو کے ملے گا مطلب ہم اس ایمپلیفائر کو ایزا انورٹنگ ایمپلیفائر جو ہے وہ استعمال کریں گے تو سب سے پہلے ہم اس کی ایک سرکیٹ ڈائیگرام درا کر لیتے ہیں اور اس کے بعد جو ہے وہ ہم دیکھیں گے کہ ہم کیسے اس کو ایزا انورٹنگ ایمپلیفائر استعمال کر سکتے ہیں تو جیسے میں نے بتایا اس کے دو انپوٹس ہوتے ہیں ایک انورٹنگ اور دوسرا نون انورٹنگ اب جب ہم اس کو استعمال کرتے ہیں تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہاں پہ ایک پلاس وی سی سی اور دوسرا مائنس وی سی سی بھی استعمال ہوتا ہے پلاس وی سی سی اور مائنس وی سی سی وہ والٹیج ہے جو کہ اس اپریشنل ایمپلیفائر کو چلنے کے لیے چاہیے مطلب اس کو اپنی ورکنگ کے لیے اس کو آن ہونے کے لیے چاہیے اب کوئی بھی جو آپ کے پاس ایمپلیفائر ہوگا چاہے آپ اس کو ایزا انورٹنگ اتعمال کریں یا نون انورٹنگ اس کا جو بیسک سرکٹ ہے وہ سیم ہوگا بیسک سرکٹ میں کیا ہوگا کہ ایک ہم جو ہے اس کے ساتھ ریجسٹر لگائیں گے اس کے نون انورٹنگ انپوٹ پہ جو کہ ہوگا آر ون اور دوسرا اس کے نون انورٹنگ ٹرمینل سے ریجسٹر جو ہے وہ اٹیج کریں گے اس کے آوٹپٹ کے ساتھ اور یہ کیا ہوگا آر ٹو یہ جو آپ کو سرکٹ اس وقت نظر آرہے یہ بیسک سرکٹ ہے جو کہ آپ نے ہمیشہ ڈرا کرنا ہی کرنا ہے چاہے آپ اس کو ایزا انورٹنگ ایمپلیفائر استعمال کریں یا پھر ایزا نون انورٹنگ ایمپلیفائر استعمال کریں اب دیکھیں ہم چونکہ اس کو ایزا انورٹنگ ایمپلیفائر استعمال کر رہے ہیں تو ہم یہاں پہ کیا کرتے ہیں کہ ہم یہ اس کو کلیرلی ڈرا کر لیتے ہیں ہم یہاں پہ جو ہے وہ یہ والا سرکٹ تو آپ کا بیسک ہے ہم نے چونکہ اس کو ایزا انورٹنگ استعمال کرنا ہے تو ہم کیا کریں گے کہ اپنا انپوٹ سیگنل جو ہے یعنی کہ وی ان جو ہے جس کو ہم نے ایمپلیفائر کرنا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں ہم نے اس کو جو ہے وہ نیگٹیو والے یعنی کہ انورٹنگ ٹرمینل پہ اپلائے کیا اور اس کے جو گراؤنڈ کرنے کا کیا مطلب ہے گراؤنڈ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے اس کو زیرو وولٹ کے اوپر جو ہے وہ رکھا ہوا ہے مطلب یہاں پہ کسی بھی طرح کا کوئی پوٹینچل جو ہے وہ موجود نہیں ہے اور ان دونوں ٹرمینل کے درمیان جو ہے وہ ہمیں کیا ملے گا وی آؤٹ یعنی کہ آؤٹکوٹ تو یہ جو آپ کو اس وقت سرکٹ نظر آ رہا ہے یہ ہے انورٹنگ ایمپلیفائر کا سرکٹ ایز اوپریشنل ایمپلیفائر ایز انورٹنگ ایمپلیفائر ایک دفعہ دوبارہ دیکھ لیں اس کے انورٹنگ ٹرمینل پہ ہم نے انپوٹ وولٹیج اپلائے کی کیونکہ ہم نے اس کو ایزا انورٹنگ ایمپلیفائر استعمال کرنا ہے اور اس کے نان انورٹنگ ٹرمینل کو ہم نے کیا کر دیا گراؤنڈ کر دیا یعنی کہ اس کو ہم نے زیرو کر دیا اب یہاں پہ ایک بہت امپورٹنٹ چیز میں بتانے لگا ہوں جس کو آپ نے یاد رکھنا ہے اور یہ ہے ویرچول گراؤنڈ کا کونسپٹ دیکھتے ہیں کہ یہ ویرچول گراؤنڈ کا کونسپٹ جو ہے یہ کیا ہے ہم یہاں پہ چاہتے ہیں کہ اس کی آوٹپوٹ جو ہے وہ انپوٹ سے زیادہ نکلے ٹھیک ہے وی آوٹ جو ہے وہ وی ان سے کیا ہونی چاہیے زیادہ کیونکہ یہ ایمپلیفائر استعمال ہو رہا تو ایمپلیفائر کا کام ہی یہی ہے کہ آوٹپوٹ پہ وولٹیج جو ہے وہ انپوٹ سے کیا ہونی چاہیے زیادہ ہونی چاہیے تو ہم یہاں پہ جو ہے وہ کیا کرتے ہیں کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ اگر اس کی آوٹپوٹ انپوٹ سے زیادہ ہو تو اس کا مطلب ہے کہ اس کا جو گین ہے وہ بھی کیا ہونا چاہیے زیادہ ہمارے پاس گین کا فارمولہ ہوتا ہے وی آوٹ ڈیوائیڈڈ بائی وی ان اب اگر ہم چاہتے ہیں کہ آوٹپوٹ وولٹیج زیادہ ہو تو اس کا مطلب ہے کہ اس کا گین جو ہے وہ بھی کیا ہونا چاہیے زیادہ اور گین زیادہ ہونے کے لیے ہمیں کیا کرنا پڑے گا کہ اس کا denominator بڑا ہونا چاہیے اور اس کا denominator کیا ہونا چاہیے چھوٹا اب یہ جو v in ہے اس کو ہم ایسے بھی لکھ سکتے ہیں v positive minus v negative اس کا مطلب ہے output زیادہ ہونی چاہیے اور v in یعنی کہ یہ جو نیچے والا فیکٹر ہے یہ کم سے کم ہونا چاہیے نیچے والا فیکٹر کم سے کم تب ہوگا جب ہمارے پاس v positive اور v negative ان دونوں کا sum جو ہے وہ تقریباً کس کے برابر آ جائے zero کے یعنی کہ v positive کس کے برابر آ جائے v negative کے اس concept کو ہم کہتے ہیں virtual ground کا concept ٹھیک ہے اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے کیونکہ اسی کی basis پہ ہم اس کو جو ہے as a amplifier استعمال کر سکتے ہیں ہم یہ چاہتے ہیں کہ output voltage زیادہ ہو تو input کم ہونی چاہیے input کے کم ہونے کا مطلب ہے کہ v positive اور v negative ان دونوں کا جو difference ہے وہ تقریباً zero ہونا چاہیے کیونکہ zero smallest possible number ہوتا ہے اگر اس negative کے sign کو ہم دوسری سائٹ پہ لے جائیں تو یہ positive ہو جائے گا یعنی کہ اصل میں ہم یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ v positive تقریباً کس کے برابر ہونا چاہیے v negative کے اب دائیگرام پہ اگر دوبارہ آئیں یہ v negative ہے اور یہ v positive ہے ہم نے یہ کہا کہ v positive v negative کے برابر ہونا چاہیے اگر v positive کو v negative کے برابر ہونا چاہیے تو v positive ہے zero تو اس کا مطلب ہے کہ v negative بھی کیا ہوگا zero مطلب یہ آپ نے approximation جو ہے وہ یاد رکھنی ہے کہ چونکہ virtual ground کے concept کے مطابق v positive کو v negative کے برابر ہونا چاہیے تھا تو v positive تو تھا zero پہ تو v negative بھی کس پہ آ جائے گا zero حالانکہ v negative zero پہ ہے نہیں لیکن ہم نے اس کو خود سے ground کر دیا اسی لئے ہم اس کو کہتے ہیں virtual ground virtual کا مطلب ہوتا ہے ایسی چیز جو کہ حقیقی نہ ہو بلکہ ہم اس کو جو ہے suppose کر لیں کہہ لیں کہ یہ چیز یہاں پہ موجود ہے تو ہم نے کیا کیا کہ ہم نے v negative کو خود سے جو ہے وہ کیا کر دیا zero کر دیا اب ہم اس کے مطابق جو ہے وہ اپنی calculation کو لے کے چلیں گے اور ہم جو ہے وہ یہاں پہ کیا کریں گے کہ ہم نے یہ جو دو resistors لگائے ہوئے ہیں ایک r1 اور دوسرا r2 ہم نے ان دونوں پہ جو ہے وہ باری باری جو ہے وہ current نکالنا ہے اور دیکھتے ہیں کہ اس کے current کو جو ہے وہ ہم کیسے find کر سکتے ہیں سب سے پہلے ہم یہاں پہ نکالتے ہیں current through r1 جو کہ کس کے برابر ہوگا i1 کے اب current through r1 نکالنے کا طریقہ کیا ہے بہت آسان طریقہ ہے اس کو آپ نے یاد رکھنا ہے آپ نے اس side سے شروع کرنا ہے یعنی کہ left side سے جو آپ کے پاس یہاں پہ voltage ہے اس میں سے آپ نے اس والی کو minus کرتے جانا ہے یعنی کہ v in minus v negative over r1 دیکھیں r1 کے ساتھ دو voltage جڑی ہوئی ہیں ایک یہ والی ہے اور دوسری یہ والی ہے تو ہم اس کا current جو ہے اس کو کیسے لکھیں گے یہاں پہ v in minus v negative divided by r1 ٹھیک ہے اب آپ کو پتہ ہے کہ v in جو ہے یہ کس کے برابر ہے یہ آجے گا v in minus v negative کو ابھی ہم نے جو ہے وہ کیا کر لیا تھا zero virtual ground کے مطابق over r1 تو ہمارے پاس اس کا کیا فارمولہ آگیا v in divided by r1 ہم نے current through r1 جو ہے وہ calculate کر لیا ٹھیک ہے اب ہم نے دوسری resistance کا نکالنا ہے current through r2 یہ کس کے برابر ہوگا i2 کے اسی طرح سے ہم کریں گے یہاں پہ آپ دیکھیں r2 کے ساتھ دو voltages ہیں ایک v negative ہے اور دوسری v output ہے تو left والی میں سے right والی کو minus کریں گے یعنی کہ v negative minus v out divided by r2 تو یہ ہمارے پاس جو ہے وہ کیا آجے گا v negative minus v out divided by r2 v negative جو ہے وہ آپ کے پاس کیا تھی zero minus v not divided by r2 تو یہ آگیا minus v not divided by r2 آپ نے i1 بھی نکال لیا اور i2 بھی ٹھیک ہے اس کو سمجھنے کے لیے دوبارہ ایک دفعہ دیکھ لیں r1 نکالنے کے لیے v in میں سے v not کو minus v negative کو minus کریں گے اور r2 نکالنے کے لیے v negative میں سے v not کو minus کریں گے تو یہ آپ کے پاس جو ہے وہ سمپل سی جو ہیں وہ دو ایکویشنز آ جائیں گی جس کو ہم جو ہے وہ یہاں پہ لکھ کے r1 اور r2 نکال سکتے ہیں اب آپ نے simply کیا کرنا ہے کہ amplification factor نکالنے کے لیے i1 کو i2 کے کیا اپکٹ کر دیں گے equal تو یہ ہمارے پاس کیا آجے گا i1 ہے ہمارے پاس v in over r1 i2 آجے گا minus v out divided by r2 تو یہاں سے اگر ہم کیا کریں کہ v not کو ادھر لے جائیں v in کو تو یہ آجے گا v not divided by v in یہ جو ہے وہ نیچے آگیا اور r2 پر یہ آجے گا minus r2 divided by r1 اور آپ سب کو پتہ ہے کہ یہ جو v not over v in ہے یہ کس کے برابر ہوتا ہے اس کے gain کے ٹھیک ہے output divided by input تو gain کا ہمارے پاس کیا فارمولہ آگیا minus r2 divided by r1 یہ ہے جی آپ کے پاس transistor as an amplifier کے gain کا فارمولہ اب اس gain کے فارمولہ کو جو ہے وہ تھوڑا سا ڈیٹیل میں دیکھتے ہیں فارمولہ ہمارے پاس آیا minus r2 divided by r1 پہلی چیز تو نوٹ کریں کہ یہ دو چیزوں پر depend کر رہا ہے ایک r1 پہ اور دوسرا r2 پہ اور اگر آپ ڈائیگرام میں دیکھیں تو آپ کو نظر آئے گا کہ یہ دونوں چیزیں جو ہیں یہ external resistances ہیں اس کا مطلب ہے جو resistance ہم نے باہر سے لگائی operational amplifier کے اندر یہ موجود نہیں ہیں بلکہ یہ باہر موجود ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو gain ہے یہ اصل میں جن دو چیزوں پر depend کرتا ہے وہ اس operational amplifier کے اندر موجود نہیں ہیں بلکہ یہ دونوں کیا ہیں اس کی external resistances ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ہم اپنی مرضی سے external resistances کو change کر کے amplifier سے حاصل کر سکتے ہیں اس operational amplifier کے IC کے اندر کیا ہو رہا ہے اس سے اس کا کوئی concern نہیں ہے اور دوسرا آپ کو یہاں پہ minus کا sign نظر آ رہا ہے minus کا sign آپ کو یہ بتا رہا ہے کہ جو signal آپ input پہ دیں گے وہ output پہ آپ کو amplify ہونے کے ساتھ 180 degree پہ invert ہو کے ملے گا یعنی کہ الٹا ملے گا اسی لئے ہم اس کو as a inverting amplifier جو ہے وہ استعمال کرتے ہیں جیسے فرض کریں کہ ہم یہاں پہ کچھ فرضی values لے لیتے ہیں let's say r1 ہے 10 اور r2 ہے 100 تو اس کا gain جو ہے وہ کتنا آئے گا ہمارے پاس minus r2 over r1 تو یہ آجے گا جی 100 divided by 10 یعنی کہ minus 10 اس کا مطلب ہے کہ جو amplifier جس کے ساتھ آپ یہ دو resistances لگاتے ہیں وہ دس گنا جو ہے وہ signal کو amplify کرے گا اور ساتھ ساتھ output پہ signal جو ہے وہ آپ کو 180 degree outer phase ملے گا یعنی کہ ultra ملے گا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ نے operational amplifier کو as a inverting amplifier جو ہے وہ استعمال کر لیا ٹھیک ہے تو یہ تھا جی آپ کے پاس operational amplifier as inverting amplifier